تم نے خدا ہی چھپا تم نے کارا اور حاصل کرنے کا پریکٹیکل اور محبت بھونا کرنے کا پریکٹیکل مطلب اور سنت کا مدانہ یوں کریں ساتھ نوٹس بنائیں اور ایک دعا کیا کریں ہر روز کہ یا اللہ ہر روز جب آنگ کھلے نہ صبح لے دعا کریں اے اللہ مجھے عاشق مصطفہ بنا یہ دعا بڑی اہم ہے یہ نساب عشق میں ہمارے دس پوئنٹ سے ٹین پوئنٹس ان میں پہلا پوئنٹ یہ ہے اگر عاشق بننا چاہتے ہو ہر روز جب آنگ کھلے تو یہ دعا کرو مولا مجھے سچا عاشق بنا اور آخرت میں جنت میں آقا کا پرسی بنا آقا کا پرسی بنا آج کے اس نیبل میں یہ دعا آپ لکھ لیں ہر روز جب آنگ کھلے گی پہلی دعا یہی کریں گے مولا سچا عاشق بنا اور آخرت میں آقا کا پرسی بنا دوسرا پوئنٹ ماں باپ سے کہا کریں کہ آپ کو دعا دیں دعائے اس کے مصطفہ دیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین سے ہر روز کہتے ہیں ہے میرے امی جی ہے میرے ابو جی ہے میرے والدے محترم اور کچھ نہیں مانتا ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گا ایک تمنا ہے ہر روز ایک مرتبہ یہ تہ دیا کریں اے اللہ میرے بیٹے کو عاشق مصطفہ بنا اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں محمد علبی کا پرسی بنا یہ دعا والدین کے پاس جا کے ہر روز اے دیا کیا کریں کیونکہ اس پر ہمارے صوفیہ کا کلام ہے ہمارے اولیاء کا کلام ہے نسا پولشت میں کہتے ہیں کہ ماضی کے انبیاء کی امتوں کے لیے ان کی ماں کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھی موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا تھا ہے اللہ جنت میں میرا رفیق کون ہوگا یاد رکھئے یہ عاشق کی تمنا ہونی چاہیے اللہ رفیق پیپل دے سائیڈیس بہت سارے رجوان کہتے ہیں تم کہتے ہو حضور سے محبت کرو تم کہتے ہو ڈرک سے بچھو تم کہتے ہو شراب سے بچھو تم کہتے ہو پرناغریفی سے بچھو تم کہتے ہو حرام سے بچھو تم کہتے ہو گناہوں سے بچھو ہم بچنا تو چاہتے ہیں لیکن ہمارے خیالات ایسے ہو چکے ہیں یہ معاشرہ ایسا ہے یہاں بچنا پاسیبر نہیں ہے تم کہتے ہو حضور سے محبت کرو کیسے محبت کریں ہم علماء کو خوش کرنے کیلئے تحت دیتے ہیں میں حضور سے پیار ہے لیکن ہم دل سے جانتے ہیں وہ عرب ہیں ہم ہندی ہیں وہ عرب ہیں ہم برطانیہ سے ہیں کوئی پاکستان سے ہے کوئی سوان سے ہیں ان کی زبان مختلی ان کا انداز مختلی ان کا طرز تکلیم مختلی ان کی اطوار مختلی تحجیب مختلی تمدن مختلی میں کیسے ان سے پیار کروں اپنی محبت سے زیادہ میں کیسے ان سے محبت کروں اپنی اولاد سے دے گا اکسر ہو جوان تو سچے ہوگے وہ سچی بات کیا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے ہم ریلیٹ نہیں کر سکتے کیسے ریلیٹ کریں کیسے لنک پیدا کریں ہم کیا تو دیتے ہیں لیکن سچی بات پوچھتے ہو پھر ہو جوان اپنی رات شراب میں گزارے درگز میں گزارے اور پھر فجر کی نماز بھی قضاء کر دے اور پھر وہ کہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے وہ بھول جائے کہ حضور کا حکم درگز کے حوالے سے کیا ہے وہ بھول جائے کہ حضور کا حکم شراب کے حوالے سے کیا ہے وہ کہے کہ مجھے حضور سے پیار ہے محبت میں ملاد کے دیکارت بگرے آقا کزمتوں کے ترانے بھی علاپے لوہ بنارے لگائیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور وہ غلامی رسول میں درگز کی قربانی بھی قبول نہیں کرتا نسے کی قربانی بھی قبول نہیں کرتا فرناغذی کی قربانی میں قبول نہیں کرتا اور دعوی عشق مصطفیٰ کا ایسے بیشوان نوجوان آ کر کہتے ہیں اے بتاؤ تو سی ان سے پیار کریں گے ایسے تو پیار کرنے کا اور جو الٹینٹیو کا میں نے ذکر کیا ہے متبادل لینا ضروری ہے اس متبادل کو یاد رکھیں وہ متبادل عشق مصطفیٰ ہے اور اس کو پیدا کرنے کا پریکٹیکل میتھڑ کیا ہے اس پریکٹیکل میتھڑ میں پہلا نکتہ بتایا دعائے اس کے مصطفیٰ دوسرے نکتہ بتایا سینت کا متعلہ اس انداز میں متعلہ کے ساتھ نوٹس بناتے رہیں اور یہ لائف شیڈ ڈیوولوران دلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تمام زندگی حضور کی زندگی دیکھنے کرتش کر رہی ہو ایسے تخیلات ہو ایسے خیالات ہو نوٹس یوں بنائیں کہ اس دنیا میں نہیں آخر اپنے بھی میں حضور کے قریب رہنے کی خوشش کروں گا اتجائیں کروں گا تو مننائیں کروں گا اللہ کی بارگاہ میں اتجا کروں گا اور اپنے والدین سے بکھوں گا اور سینت کے لئے متعلق کریں نوٹس بناتے رہیں اور ان نوٹس پر غور کرتے رہیں پھر تو موت سے بھی پیار ہو جائے گا موت سے بھی پیار ہو جائے گا کہ میں تو موت کو سینے سے لگاتا ہی زیر ہوں جب منکر نکی پوچھیں گے یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے تو اس وقت تم کہو گے انہیں کو دیکھنے کے لئے میں نے شراب سے توبہ کی تھی انہیں کو دیکھنے کے لئے میں نے شراب سے توبہ کی تھی انہیں کو دیکھنے کے لئے میں نے گناہوں سے توبہ کی تھی میں نے تو اس کے مصطفہ کا وہ نشا پایا کہ اس نشا نے ہر نفس کی نفسانی خائشات کو موت دے گئی اور پھر میں نے موت کو سینے سے لگایا پھر اس وقت دیسے کہو گے مر کے کونچا ہوں یہاں اس دل ربا کے آنس میں نے اسی کے لئے ہوں تاکہ ان کا دینا بھردائے اس وقت انسان کی لیکن اگلیاب کیسے بلتی ہے جب زندگی میں اس دنیا میں تمہارا تخجر حضور کی ذات کی طرف رہے تمہارا تشکر حضور کی ذات کی طرف رہے سیرت کا مطالعہ کرو حضور کے بارے میں سوچتے رہو کہ جنت میں سیرت کے ان واقعات کو ساتھ مصطفیٰ سے ڈسکس کروں گا اور آقا سے تفسیر پوچھا کروں گا اور یاد رکھنا جنت میں آقا کا پیار ہر امتی کے لیے یقصہ ہوگا ہر امتی کے لیے یقصہ ہوگا آقا ہر امتی کو اتنا وقت دیں گے ہر امتی سمجھے گا مجھے سب سے زیادہ وقت دے رہی ہر امتی سمجھے گا مجھے سب سے زیادہ وقت دے رہی تو تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ماں باپ سے کہیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا تھا کہ اللہ جنت میں میرا رفیق ہوگا اللہ نے ارشایت فرمایا فلام کا سائی فلام کساب فلام بچھر وہ بچھر جو گوشت کات کات کے بیچتا ہے جنت میں تیرا رفیق ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے ارشایت فرمایا اس کا عرش بتا اس کا پتہ بتا وہ رہتا تو اللہ نے ارشایت فرمایا فلام جگہ پر دکان ہے اس کی موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پر جاتے ہیں دیکھتے ہیں وہ کر کیا رہا ہے پورا دن وہ گوشت کرتا ہے گوشت بیچ کر گوشت کات کر بیچ کر گھنٹ جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام اس کا تاکوب کرتا ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں جب وہ گھر جاتا ہے کمرے میں لاخن ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام جیسے میں بھی آج ہوں وہ کہتا ہے اللہ کے بندے آج وہ جب گھر کے اندر جاتا ہے گوشت کاتتا ہے کھانا پکاتا ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس کے کمرے میں لیکن تیرای نہیں ایک کمزور عورت لیکی ہوئی ہے ایک بڑی عورت لیتی ہوئی ہے وہ کھانا پکاتا ہے خود نہیں کھاتا بڑے لاب سے بڑے پیار سے اس بڑیا کو اٹھاتا ہے اسے بٹھاتا ہے اس کے موں میں نوالے ڈانتا ہے اسے کھانا کھلاتا ہے اسے پانی پیٹاتا ہے اس کا موں ساف کرتا ہے جب اسے لٹھاتا ہے جب وہ لیٹ نہیں ہوتی ہے تو اس کے موں سے چند قیمات رگتے ہیں وہ کچھ کہتی ہے وہ کچھ کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام ہم اور سے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں ہے اللہ کے بندے یہ کون ہے اس نے کہا یہ میری ماں ہے کام میں پورا دن گوشت بفتا ہوں گوشت کچھتا ہوں لیکن ہوتا دکان میں ہوں لیکن خیال دکھر ملکہ کی طرف ہوتا ہے کہ کب ماں سے ملاقات کروں گا کب ماں کے قریب جاؤں گا میں ماں کے پاس آتا ہوں خود کھانا نہیں کھاتا پہلے اسے کھانا کھیلاتا ہوں اس کی خدمت کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں لیکن جب یہ لیٹ نہیں تھی تو اس نے کچھ کہا اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا اس نے کہا اللہ کے بندے تو یہ کیا بتا ہوں یہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہیں نا یہ ماں اپنے بیٹے پر بات کچھ سمجھتی ہے ماں نہیں جانتی بیٹے کی حسیت کیا ہے ماں نہیں جانتی بیٹے کی حکر کیا ہے بیتے کا مقام کیا ہے اللہ اللہ تیری ماں کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی ہے تو اسے چھونا سمجھتا ہے تو اسے نادان سمجھتا ہے دیکھ آج تیری یہ خدمت رنگ لائی ہے اس کی دعا رنگ لائی ہے آج اس کی دعا کے ساتھ کے بنی اسرائیل کا نبی موسیٰ تیرے گھر میں تجھے دیکھنے کے لیے ماں سے کہا کریں اے ماں اگر بنی اسرائیل کے موسیٰ رہی سلام کے دور کے امتی کو ماں کی دعا کے سب کے جنت میں موسیٰ کی افاقت میں سکتی ہے تو آقا کے امتی کو جنت میں آقا کا قرد کیوں نہیں مل سکتا تو ماں کی حضرت کر کے تو دیکھ ماں سے کہے اے میری ماں مجھے دعا دے کہ میں سچا شے مصطفہ بن جوا یہ تھرڈ پوئنٹ ہمارے اس پر ٹھن پوئنٹ سے اس پر انشاءاللہ آئندہ کرام ہوگا آج اس پر بھی بتاو جناہ سے اور پھر خصوص یوکے میں جو ہمارا ایک پرکٹیکل نکھل ہے نشے سے بچنے کا لوگوں کو بچانے کا اب تاہم کیسے ہیں بچنے کا پرکٹیکل نکھل اس پر چار پوئنٹس جاتا ہے اس پر میں نے اگرانے پہا کہ آیات پر حدیث پیش کرنے میں بہت پاک لٹ جائے گا صرف اب چار پوئنٹس جاتا ہے کسی بھی نشے سے بچنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں اپنے نفسِ لباما کو زندہ کرنا پڑے گا ہمارے ہم تک دو فورسیز ہیں ایک نفسِ ہمارا ہے ایک نفسِ لباما ہے جب سب سے پہلے اپنے شراب کو دیکھا ڈرکس کو دیکھا تو ایک آواز آئی اندر سے کہ تمہیں یہ ڈرک لے لینے چاہیے you should take the drugs you should smoke the drugs you should drink alcohol ایک دوسری آواز آئی جس نے کہا نہیں شراب نہیں دینا اس پر عذاب ہوگا تمہارا رب ناراض ہوگا جو آواز کہتی ہے شراب پیو ڈرکس لو گناہ کرو اس کو نفسِ ہمارا کہتے ہیں جو آواز کہتی ہے کہ ڈرکس نہ لو اسے نفسِ لباما کہتے ہیں گناہوں کی قصد کی وجہ سے جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں یہ ہماری internal battle ہے internal battle لوگ کہتے ہیں ہم گناہوں سے بچیں گے حرام سے بچیں گے شراب سے بچیں گے نشے سے بچیں گے چونکہ اسلام میں شراب حرام ہے تو میں مسلمانوں کو ہی کوخاطب کر رہا ہوں اور جو غیر مسلمین نونتوں میں بتا رہا ہوں کہ تم پی آؤ اور ذرا عشقی مصطفیٰ کی شراب پیئے ایسی مستی ملے گی خدا کی قصد ہم ہر شراب کو بھول جاؤ گے لیکن تو پیار ملے حقیقی ملے اس پیار کی دولت سے پھر دولت ایمان ایسی ملے گی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسی مست ہو جاؤ گے پھر یہی تمنا ہوگی کہ کچھ ایسا کر دے میرے کردگیار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی یہ ساری بہار آنکھوں میں ابھی بفتی عظم ہند رحمہ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھنے کی یہ ساری بہار آنکھوں میں پھر وہ انسان کو جب وہ میں اور وہ عشق میں جاتا ہے تو پھر کوئی اور عشق اس کو پسند نہیں جاتا تو اس میں سب سے پہلے یاد رکھیں ان چیزوں سے بچنا آسان نہیں جب عادت پڑھ جائے نا تو یہ نہ سمجھو کہ صرف توبہ کر کے کسی میفر میں جائیں گے دعا کریں گے رکھت انگیز دعا سنیں گے سب کہیں گے انشاءاللہ آبیلہ وسین اگر انشاءاللہ آبیلہ وسین اگر پھر ہم داڑی بھی رکھ لیتے ہیں جبہ بھی پہن لیتے ہیں امامہ بھی پہن لیتے ہیں پھر دندار بھی بن جاتے ہیں امامہ بسٹک بھی بن جاتے ہیں کھوری بھی بن جاتے ہیں لیکن گناہوں کا سنسلہ جادی ہوتا ہے انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میرا باطن ابھی پاک نہیں ہوا تو باطن کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ نفس کو کنٹرول کرنے کا پریکٹیکل میٹر سے ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ حرام سے بچنا آسان نہیں ہے لیکن جب آپ حرام سے بچنا چاہ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ حلال سے بھی بچیں کچھ نہ کچھ حلال سے بھی بچیں اس نفس امارہ کو جو مر گیا ہے گناہ کر کر کہ ہم نے نفس امارہ کو زندہ کیا اور نفس لبامہ کو مار دیا اب اس نفس امارہ کو ایک مرتبہ پھر ریوائیو کرنا ہے we have to reinvigorate it we have to revive it we have to give it life again in order for you to revive it there are certain practices we have to do we have to train ourselves اپنے آپ کو train کرنا ہے training کرنا ہے training کے لیے یہ ہے کہ ہر روز پہلے سات دنوں کے لیے for seven days ہر روز ایک مباہ کام سے بچیں مباہ کیا ہے جس کے کرنے پر سواب نہیں نہ کرنے پر گناہ ہے ہر روز ایک مباہ کام سے بچیں حرام سے جب بچ رہے ہوں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک مباہ کام سے ضرور بچیں مثال کے دور پر ابھی مجھے پیاس لگی ہوئی ہے میں پانی پینے جاتا ہوں اب پانی پینے میں نہ سواب ہے اگر وہ دیگر احکام ہیں جو اس کے لیے سواب کا باعث بلتے ہیں سنت کے مطابق پیا یا دیگر لیکن جنرلی یہ مباہ کام ہے چاہے پینا جاتا ہوں میں کہتا ہوں ابھی نہیں بھی ہوں گا کیوں ہے نفس تیری ہر بات کو کیوں ماننے تو جو کچھ کہتا ہے میں تیری اطاعت کرتا جو کچھ ہمارے لوگ سمجھے دے اس صرف حرام سے بچنا ہے صرف حرام سے نہیں بچنا کچھ مباہ کاموں سے نہیں بچنا یہ ٹرین کرنے کے لیے ہے اور اس پر الحمدللہ اس وقت بغیر مبالغہ کے میں لاکھوں نہیں کہتا لیکن ہزاروں لوگ الحمدللہ دنیا پر دنیا میں تحریک ایک قدر ہدا کے زندگی بھر کوشش کرتے رہے وہاں پر یکے میں تو ڈرگز کے ختمے کے لیے بہت کام ہو رہا ہے لیکن یہ سوفیانہ کام ایسا ہے کہ وہاں کے انگریز بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ڈرگ ایڈکٹس کو توبہ تم ہی کرا سکتے ہیں اور پر شمار پھر اس کی وجہ سے دولت ایمان سے الحمدللہ مانا مان ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے مباہ سے بچنا دیکھئے آپ تھکے ہوئی سخت تھکے ہوئے آپ چاہتے ہیں کہ اپنی بولی کو سٹیچ کریں آپ لیٹنا چاہتے ہیں کہیں ابھی نہیں لیٹھو گا ہے نفس تو چاہتا ہے کہ میں ابھی ریسٹ کروں ابھی ریسٹ نہیں کروں گا میں دو رنٹے باز ریسٹ کروں گا آپ کا جی چاہتا ہے آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کا جی چاہتا ہے بریانی کھاؤں پہترین بریانی آپ کی وائف گر میں موجود ہے بگا بھی سکتی ہے اپسا کھانا بگائی آپ کو آج بریانی نہیں لیکھوں گا آج کچھ اور کھانا ہوں گا ہر روز اچھا آپ گھر سے باہر جانا جاتے ہیں اپنے فرنس کے ساتھ ایوٹنگ پر جانا جاتے ہیں آپ کے فرنس آپ کے دروازے پر دستک دیتے ہیں کہتے ہیں اوہ باہر چلے لیٹس کو ایوٹ پڑھ دیں آپ جانتے ہیں باہر جانا حلال قوموں کے لیے جائز ہے لیکن آپ کہتے ہیں آج نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا نفس کہہ رہا ہے آج میں نے نفس کی کچھ نہ کچھ مخالفت کرنی ہے ہر روز ایک کام ایسا کریں جو مباہ ہو اور اس سے بچیں یہ ساتھ دنوں کے لیے ساتھ پہلے ہفتے کے لیے دوسرے ہفتے ہر روز دو مباہ کاموں سے بچیں دو مباہ ہر روز تیسرے ہفتے تین مباہ یعنی جائز کاموں سے چوتھے ہفتے چار مباہ کاموں سے بچیں پانچویں ہفتے پانچ گناہ مباہ کاموں سے بچیں چھتے ہفتے چھے مباہ کاموں سے بچیں جب چھے ہفتے گزر جائیں گے ہر روز چونکہ ہم نے اپنے نفس کو اتنا آزاد چھوڑا ہوا ہے جو کہتا ہے ہم کرتے ہیں نفس کہتا ہے روکی کام کھا لیتے ہیں نفس کہتا ہے فلاں ڈرنک پی ہم پی ہے چونکہ پیسہ بھی ہے اور ہم خرید بھی سکتے ہیں چونکہ ہر اس کی بات کو ہم مانتے ہیں کوئی مضاحمت ہی میں اس سے کوئی لڑائی ہی میں اس سے کوئی جھگڑا ہی میں پھر اچانک جب آپ کا کوئی دوست کہتا ہے اور ڈرگز پی لے تو چونکہ آپ کو نفس کی اطاعت کی اتنی عادت ہون چکی ہے جو نفس کہتا ہے آپ کرتے ہیں وہ ڈرگز دیتا ہے ڈرگز بھی دی رہتے ہیں لیکن اگر مضاحمت کی عادت ہون دی نفس کے لیے کوئی ہرٹلز کریٹ کیے کوئی اپسکلز کریٹ کیے رکاوٹے کریٹ کیے تو آپ کو بتاؤں چھ ہفتے جب آپ کے گزریں گے تو ہر روز آپ چھ مباہ کاموں سے بچ رہوں گے پھر کچھ ہرسے کے لیے چھ ہفتے جاری رکھیں ہمارے کچھ بردرز وہاں پر ہیں جو بارہ ہفتوں کا جاری رکھتے ہیں ہر روز بارہ کاموں سے بچ رہیں بارہ مباہ کاموں سے پشکر کام ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں جب آپ چھ ہفتے چھ مباہ کاموں سے بچیں گے ہر روز چھے کاموں سے بچیں گے آپ محسوس کریں گے کہ ایک روحانی طاقت اکمر پر پھر زندہ ہو رہی گیا وہ نفس سے لبواما وہ سپریچل فوس جس کو آپ نے مار دیا تھا گناہ کر کر کے مار دیا تھا وہ اکمر پر پھر آنکھ کھولے گی وہ آنکھ کھولے گی آپ کو محسوس ہوگا اور پھر جب کوئی ڈرگز کی دعوت دے گا اس کو ہم نے ٹرین کرنا ہے جب وہ زندہ ہو گئی جب وہ مضبوط ہو گئی وہ طاقتور ہو گئی تو میں آپ کو بتاتا ہوں جو واقعات آپ اولیاء اللہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کشفل محجوب میں پڑھتے ہیں کتر کنود میں پڑھتے ہیں